میرا خداف تو وہی لوگ ہوتے ہیں مخاطب ہمیشہ کہ بھئی جو حضور کی واقعی غیرت مند غلام ہیں بس نہ میں ایسے نمازیوں کا قائل ہوں کہ امام مسلم کے پیچھے چھتیس ہزار نیت باندھیں اور جب سلام پھرے تو ایک بھی پیچھے نہ کھڑا ہو تو ہمیں اسے پریشانی بھی نہیں ہوتی لیکن کم از کم تنبیہ ہم ضرور کرتے ہیں کہ جس بندہ ادھر جنہاں سبحان اللہ سبحان اللہ جی ادھر تے نہیں آسکتے جنہاں حالات نہیں ٹھیک تو ایسے بندہ جو ہے اس کو ویسی بھی ایسے جنہاں بھی بیٹھا ہے جنہاں دیکھ رہا ہے دوسرے کو یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو پھر سمجھا ہمیں کہ دین کیا ہے تجھے ہم سٹیج دے دیتے ہیں ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں میں نے کل بھی پرسوں بھی یہ جتنے بھی تھے میں نے افسران ان کو کہا میں نے کہا دو ہی باتیں ہیں یا دین سمجھو یا ہمیں سمجھاؤ تیسرا بات نہیں ہے آپ میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤ مجھے سمجھاؤ دین کیا ہے ورنہ سمجھو تیسری صورت یہ ہے کہ جنہاں ٹوٹوں سے آپ نے دین سیکھا ہے یا ٹوٹ ہمارے سامنے لاؤ وہ استینی باتیں ہیں جن لوگوں نے تمہیں غلط دین سمجھایا ہے وہ ٹوٹ ہمارے سامنے لاؤ ایک گھوڑ پا واو دنیا تے ساڑا ایک میچ کراؤ جنہاں ٹوٹا نے دین دی غلط تشریح کی تھی یہودوں نصارہ دی جنٹ حکمرانہ دے تھلے لگ کے حالات اپنے مدرسے بچائے اپنی خانکامہ بچائیاں اور اپنی مسجدہ بچائیاں اور اپنے آپ دین شخصیتہ بچائیاں حضور دیزہ تو تے پیرا نہ دے سکے وہ ٹوٹ ساڑے سامنے لاؤ یا پھر ساڑی گھر سمجھو نہیں جی ہم تو دین نہیں جانتے میں نے کہا نہیں جانتے تو پھر ہم سے سمجھو اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھو تو بہرحال ہمارا تو اتنی کام ہے منوانا تو ہمارا کام نہیں ہے اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھو ناموس رسالت کے مسئلے کی اساسیت ناموس رسالت کے مسئلے کی اساسیت کو سمجھا جائے ہمارا اتنی مطالبہ ہے کوئی ہمارا کوئی بات نہیں اس کی جو اساسیت ہے اس کو سمجھا جائے نہیں سمجھاتی تو پھر سمجھو ہر نتھو فتھو غیرے کو ہم اس مسئلے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے ایک افسر مجھے کہنے لگا جن رٹی رٹائی جو ان کو جملے پڑھائے جاتے کہنے لگا دیکھ انہیں جی ہمیں سینس حاصل کرنی چاہیے میں نے کہا رک جا یہ تیرے رٹے رٹائے جملے ہیں میں نے کہا بتا عبدالقدیر کو ہم نے قومی مجرم بنایا ایسے کامپنے لگا میں نے کہا ایک ہی سینس دان تھا تم نے اسے مافی مانگوائی ٹی وی پر کھڑے ہو کر بھئی میں قومی مجرم ہوں میں نے راز آؤٹ کی ہیں میں نے ایٹمی لوگوں کو تاکی میں نے کہا دنیا کے اندر مجرم تم نے بنایا عبدالقدیر کو کہ ہم نے بنایا پھر ایسے جواب ہی کوئی میں نے کہا یہ رٹی رٹائے جملے میرے سامنے نہ بول میں جانتا ہوں ساری باتیں میرا مو نہ کھلواؤ بس ہم سے ایک ہی مطالبہ آپ سے کرتے ہیں کہ حضور کی ناموس کے مسئلے کو سمجھو یہ نہیں سمجھاتی تو پھر ہمارے پاس آؤ ہمارے سامنے اس مسئلے میں کوئی بات نہ کرے باقی جانیں عزتیں آپ روحیں ساری انہی کے لئے ہیں پرچہ کٹو ابھی جیل بھیجو ہمارے حضور ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کوئی ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہے اس مسئلے میں بس اتنی بات میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی حساسیت کو آپ بھی سمجھیں حضرت جی قبلہ پیر اجاز احمد صاحب صحابہ حضور کے گھر کھانا کھا کر بیٹھ گئے میرے آقا اندر گئے دیکھا کھانا کھا کر یہ باتیں کر رہے ہیں اب میرے آقا باہر نکل آئے تھوڑی دیر انتظار فرمایا پھر حضور اندر گئے دیکھا تو صحابہ باتیں کر رہے ہیں بس اتنی دیر لگی اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اتنی لمبا قرآن رب نے نازل کر دیا میں ہو میرے محبوب کے گھر اندر داخل نہیں ہونا اندر کھانے کا ٹیم ہو تو میرے نبی کے گھر کی طرف بھی نہیں دیکھا غیر الناظرین ہیں انہ کھانے کے ٹیم انہ کہتے ہیں عربی میں تو ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے کھانے کے ٹیم کے حضور کے گھر کیا پک رہا ہے دھوان اوپر اٹھ رہا ہے تو کیا پک رہا ہے اس وقت ہاں جی دیکھنا کی ٹیم ہے نہیں دیکھنا ہاں جب تم میرے محبوب تمہیں بلائے جائے میرے نبی کے گھر تو پھر آ جاؤ فائضات عیم تم جب میرے نبی کے گھر تم کھانا کھا چکو تو فان تشرو فوراں نکل جاؤ وَلَا مُسْتَانِ سِنَا لِحَدِيث اب کسی کو یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے میں اب بتائیں اتنی بات بھی ہو گئی آپ کہتے ہیں جی تھوڑی تھی برداشت بھی تو ہریں چاہیے میں خالق اور مالک ہو کر برداشت اس نے نہیں کیا تو میرے جیسے کلمہ پڑھ کے کیسے برداشت کر سکتا ہے تو کیسے کون سے دین کی بات کرتا ہے وہ ہمیں بھی سمجھا حضرت اگلا لفظ بہت ہی عجیب ہے اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوزِنْ نَبِيْ یہ تمہارا بیٹھنا میرے نبی کو دکھ دے گیا بتائیں جی گستاخِ رسول کی بتیاں جلنے سے نبی کو دکھ ہوا کہ نہ ہو اور جو ان بتیوں کی حمیت میں ہمارے علماء کو گرفتار کریں اور جناب وہاں روڈ بند کریں کہ یہاں گستاخوں کی بتیاں جلنی ہیں تو صرف نبی کو اتنا بہت صحابہ بیٹھے صحابہ وہاں چوگلیاں نہیں کر رہے تھے بیٹھ کر حضور کی شانیں ہی بیان کر رہے ہوں گے نا لیکن فرمایا نا میرے نبی کو جو دکھ ہو گیا شانیں بھی بیان کرنی ہیں تو صورت میں کرو میرے نبی خوش تو ہوں یہ ہے بات اس مسئلے کو حساسیت کو سمجھا جائے اتنی بات ہے نا جی آج لوگ ہیں میں کہتے ہیں جی تھوڑا سا تعمل کرو جی تھوڑا سا برداشت پیدا کرو میں کہا وہ خالق اور مالک ہو کر صحابہ پوری امت گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی رب نے ان کی اس بات کو برداشت نہ کیا کہ میرے نبی کے دل میں گزر گئی کہ تم ابھی بیٹھے ہوئے نکلے نہیں تو یہ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں اور نہیں اگر کسی کو سمجھ آتی تو ہمارے پاس تو تھرما میٹر نہیں ہے اس کو سمجھایا جائے لیکن وہ کوشش کرے یہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے سب سے بڑا کائنات میں مسئلہ حساس ہے یہ آجی ہے یہ